ہلو جناب اینڈ اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان اور آج کئی مہینوں کی غیر حاضری کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور میں امید کروں گا کہ اس ورچول میل ملاقات کے سلسلے کو اب جاری رکھا جائے کیونکہ پچھلے چار پانچ مہینوں میں میں کوئی ویڈیوز نہیں بنا سکا تو آج اس پروسس کو ریزیوم کرنے کی بقاعدہ ایک کوشش ہے کچھ دوستوں نے اور کچھ لوگوں نے کومنٹس کے ذریعے سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کہاں پہ غائب ہیں اور نئی ویڈیوز کیوں نہیں آرہی تو سوچا کہ اس حوالے سے تھوڑی سی اپ ڈیٹ دیتا چلوں اور اس کے علاوہ دو تین چیزیں اور ہیں جس کے بارے میں میں آج بات کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ کیونکہ میں اس وقت پاکستان میں موجود ہوں تو اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ اور وہ لوگ جو ان کوششوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی میٹ اینڈ گریٹ کا سلسلہ کیا جائے اور دوسرے یہ کہ آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں آپ کس طرح کی ویڈیوز مجھ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کس طرح کی ویڈیوز پہ اور آئیڈیاز پہ میں کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا اور آپ لوگوں کی رائے اور آپ لوگ اگر اس کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی سرانکوں پہ اور آخر میں یہ کہ پچھلے دو تین مہینوں میں مجھے کن کتابوں کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ان کے حوالے سے بریفلی بات کرنا چاہوں گا ہر کتاب کے ایک وان لائنر آپ کو دینا چاہوں گا اور پھر تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کریں گے آنے والی ویڈیوز میں لیکن سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے خاص طور پہ پچھلے ایک ڈیٹھ سال کے عرصے میں اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے بغیر اس بات کو کہے اور بغیر اس بات کا بار بار تقاضی کیے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں لیکن پھر بھی جس طرح سے آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ کے پیار کا اور آپ کے خلوص کا میں بہت شکر گزار ہوں اور جناب اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو انتظار کس بات کا ہے اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ شاید جانتے ہیں کہ میں ویسے تو امریکہ میں بیشت ہوتا ہوں ڈیلس ٹیکسس کے اندر لیکن پچھلے کچھ عرصے سے تقریباً دو ڈھائی مہینوں سے میں پاکستان میں ہوں اس کی وجہ جو ہے وہ بہت حد تک ذاتی نویت کی ہے کچھ کام کرنے ہیں کچھ فرائز سر انجام دینے ہیں تو سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ بال ختم ہونے کا جو ایک لا متناہی سلسلہ ہے یہی ختم ہو جائے پاکستان واپس آیا جائے اور کچھ کاموں کو نبٹایا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری یہ کوشش بھی ہے کہ اپنے اس یوٹیوب کے چینل کو اور ان چیزوں کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا جائے ان کو مزید فعل اور موثر بنایا جائے کیونکہ ایک تو پرائمری آرڈینس جو ہے اس چینل کی وہ یہاں پہ موجود ہے اور بہت سے ریسورسز بڑی آسانی سے یہاں پہ مل جاتے ہیں تو امید رہے گی کہ ان چیزوں کو مزید تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا جائے آنے والے دنوں میں میں تقریباً گیانہ سال تک امریکہ میں رہا اور بیچ میں دو تین دفعہ چکا لگتا رہا ایک ایک دو دو ہفتوں کے لیے لیکن یہ پہلی دفعہ گیارہ سالوں میں کہ میں پاکستان میں اس نیت کے ساتھ اور اس پوائنٹ او فیو سے آئے ہوں کہ میں اب یہاں پہ رہنا ہے تو میرا خیال ہے کہ پچھلی ایک دہائی میں یہاں کی سوسائٹی لوگ اور معاشرہ جائے وہ بہت حد تک بدل چکا ہے چیزیں بہت شاید آگے نکل چکی ہیں اچھی سنس میں یہ برے معنیوں میں وہ ایک الگ بحث ہے لیکن مجھے ابھی تک چیزوں کے ساتھ سنک اپ ہونے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے لیکن جیسے ہی وہ اس ری کالیبریشن کا عمل مکمل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو چیزوں میں مزید تیزی اور مزید بقائدگی آپ کو نظر آئے گی جیسے میں نے ذکر کیا اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ میٹ این گریٹ کا تو لاہور کے اندر اس کو کسی بھی وقت پلان آؤٹ کیا جا سکتا ہے تو میں کروں گا یہ کہ یوٹیوب چینل کا جو ایک کمیونٹی ٹیب ہوتا ہے وہاں پہ ایک میں فارم رکھوں گا اگلے کچھ دنوں میں تو اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس فارم کو فل آؤٹ کیجئے گا تو اس کے حوالے سے پھر کچھ ارنجمنٹس کیے جا سکتے ہیں یا اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور آئیڈیا ہے اس حوالے سے تو اگر آپ مجھے ایمیل کریں تو اس کے حوالے سے ہم آف لائن بات کر سکتے ہیں لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ ان پرسن کچھ لوگوں سے ملاقات کی جائے آپ لوگوں کا فیڈ بیک لیا جائے کیونکہ اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ چیزیں وہ کس سمت میں جا رہی ہیں اس کے علاوہ میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں میں کس طرح کی ویڈیوز بنانا چاہوں گا اور اگر آپ اس میں کوئی آئیڈیا یا مشورہ دے سکیں چاہے کومنٹ کے ذریعے سے چاہے ایمیل کے ذریعے سے تو وہ بھی سر آنکھوں پہ کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا جائے مزید موثر اور مزید فعال بنایا جائے کچھ اور لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا جائے کیونکہ میں اکیلی جان جو ہے ایک آئی کن اونلی ڈو سو مچ تو اس میں میرا ارادہ یہی ہے کہ چار دیواری سے اپنے آپ کو باہر نکالا جائے اور باہر جو چیزیں ہو رہی ہیں جو کہانیاں ہمارے سامنے روز بنتی ہیں ان کو کیپچر کیا جائے اب تک میں یہ کام اس وجہ سے نہیں کر سکا کیونکہ پبلک کے درمیان کیمرہ لے کے جانا اور اس کے اوپر لائیو کومنٹے لی کرنا میرے لیے تھوڑا سا ایک مشکل کام ہے لیکن سوچا یہی ہے کوشش یہی ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے ان کہانیوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی اس کیمرے کی آنکھ میں کیپچر کیا جائے اس خوالے سے کچھ وی لاغز بنانے کا ارادہ ہے کچھ ٹریولاغز بنائے جا سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جو بکر ویوز ہیں جو کتابوں پر تفسرہ ہے وہ جھنگ کتو رہے گا کیونکہ وہ انسانی چیزوں کی بنیاد ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش رہے گی کہ کتابوں کے مصنفین کو اور ان کے جو عدب سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو ریچ آؤٹ کیا جائے اسی طرح لہور کے اندر فیض ملہ ہونے جا رہا ہے کچھ دنوں میں مارچ کی چار پانچ اور چھے تاریخ کو فیض ملہ ہے لہور کے الحمرہ ہال میں تو میں کوشش کروں گا کہ وہاں پہ جاؤں اس ایونٹ کو کور کروں اور آپ میں سے اگر وہاں پہ کوئی موجود ہے تو وہاں پہ بھی آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اسی طرح مارچ کے مہینے میں غالباً مارچ کی اٹھارہ یا انیس تاریخ کو لہور میں ایک لٹری فیسٹیول ہونے جا رہا ہے تو اس کو بھی کور کرنے کی اور آپ تک اس کی خبر پہنچانے کی کوشش کی جائے گی پھر آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ چوبیس سالوں کے بعد پاکستان آ رہی ہے تو کرکٹ کے شہدائی کی احسیت سے آپ تک اس کی بھی ایک کورج پہنچانے کی کوشش کریں گے میرا ارادہ ہے کہ لہور کا اور کراچی کا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ جا کے دیکھا جائے گراؤنڈ کے اندر اور اپنی جو سو کارڈ ایکسپرٹ اپینین ایک کرکٹ کے حوالے سے اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے پھر اس کے علاوہ کچھ دن پہلے میرا اتفاق ہوا لہور انار کلی کا جو بازار ہے اس کے باہر ہر اتوار والے دن پرانی بکس کے سٹالز لگتے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے حساب سے لوگ وہاں پہ اپنی کتابیں بیچنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں پہ بلکل ایک مختلف دنیا ہوتی ہے بڑے مزہدار قسم کی باتشیت اور وہاں پہ سننے کو ملتی ہے تو وہاں کا بھی ایک جو ایک پرانا ٹریڈیشن ہے اس کو اپنی کسی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے بتایا کہ ابھی میں پاکستان آیا ہوں تو لاہور کی ان جگہوں پہ خاص طور پر ان درون شہر کی ان جگہوں کو دیکھنے کا اور جانے کا مجھے اتفاق ہوا جن کو یا تو ٹی وی میں دیکھا یا کتابوں میں پڑھتے رہے وہاں پہ بھی جا کے ان جگہوں کو تھوڑا سا کیپچر کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب آپ یہ کتابیں پڑھتے ہیں خاص طرح پر میں بات کروں راک کی راک نوول جو ہے تارت صاحب کا اس میں انہوں نے پارٹیشن اور پاکستان کے بننے کے جو شروع کے سال ہیں اس پہ یہ کہانی بیش کرتی ہے اور ان درون شہر کی کہانی ہے تو جب آپ اپنی آنکھوں سے ان جگہوں کو دیکھتے ہیں جن کا ان کتابوں میں اور نوولز میں ذکر ہے تو آپ کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کتاب کی جو ایک منظر نگاری ہے آپ کے ذہن میں وہ دبالا ہو جاتی ہے تو ان کو بھی کور کرنے کی ضرور کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ جناب آپ ٹاپ فائیو اور ٹاپ ٹین اپنی جو پسند کی کتابیں ہیں ان کے بارے میں بتائیں تو اس کے حوالے سے بھی ایک دو ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو پیچھے بک شلف آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک ٹور کروایا جا سکتا ہے ابھی تک میں نے ٹور اس وجہ سے نہیں کروایا کیونکہ میری آدھی کتابیں یہاں پہ ہوتی ہیں اور آدھی سے زیادہ کتابیں جو ہے وہ امریکہ میں ہیں تو سوچا تو یہی تک کہ جب ساری کتابیں یک جا ہو جائیں گی تو ایک ہی دفعہ کروا دیں گے لیکن ایسا ہوتا وہ ممکن نظر نہیں آتا تو بک شلف کا ایک ٹور کروایا جا سکتا ہے اور اس میں ساری کتابیں جو ہیں وہ میری نہیں ہیں صرف یہ جو اوپر والی رو ہے یہ میری کتابیں ہیں باقی جو ہیں یہ والد صاحب کی کتابیں ہیں جن کو ابھی پڑھنے کا میرا اتفاق نہیں ہوا اس کے علاوہ پاکستان آنے سے کچھ عرصہ پہلے میری یہ بھرپور کوشش رہی کہ امریکہ کے اندر کچھ دو تین روڈ ٹرپس کر سکوں تو ایک تو مجھے کالوراڈو جانے کا اتفاق ہوا اور اس کے بعد میں سموکی ماؤنٹینز گیا یہ دونوں جگہیں جو ہیں یہ اپنی نیچرل بیوٹی کی وجہ سے اپنے حسین و جمیل جو نظاریں ہیں ان کی وجہ سے بہت مشہور ہیں معروف ہیں تو وہاں پہ جا کے میرے پاس اس پورے ایک ٹرپ کی جو روڈ فٹیج ہے وہ موجود ہے تو میری کوشش رہے گی کہ اس فٹیج کو استعمال کرتے ہوئے کچھ وائس آورز کیے جا سکے اور اردو عدب میں بہت سی چیزیں ہیں بہت سے فن پا رہے ہیں جن کو آپ کے لیے پڑھا جا سکتا ہے اور سنایا جا سکتا ہے اگر جس طرح میرے پہلے کا کہ آپ اس میں اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں کچھ مزید اس میں مشورہ دینا چاہیں تو آپ مجھے ای میل کریں یا کومنٹ کی صورت میں آپ بتا سکتے ہیں اب یہاں پہ میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا ان کتابوں کا جنہیں مجھے پچھلے کچھ عرصے میں پڑھنے کے اتفاق ہوا اور آنے والے دنوں میں ہر کتاب کے اوپر ایک اس کی ویڈیو الگ سے بنائیں گے تو جناب یہ پہلی کتاب ہے منتخب افثانے ہیں احمد عدیم قاسمی کے جن کو ان کی صاحبزادی ڈاکٹر ناہید قاسمی نے منتخب کر کے ایک کتاب کی شکل دی ہے قاسمی صاحب کو میں ذاتی طور پر ہمیشہ ایک شاعر کے طور پر جانتا تھا لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ افثانہ نگار بھی اسی لیول کے ہیں کو دہی زندگی کو وہاں کے مسائل کو خاص طور پر جو جاگیر درانہ نظام کے تحت جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ہمارے ملک میں ان کی نشان دہی بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے اور باکمال افثانے ہیں جو یقینی طور پر پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد جناب یہ کتاب ہے تاریخِ عالم پر ایک نظر یہ بنیادی طور پر اردو ترجمہ ہے کتاب کا جس کا نام ہے The Glimpses of the World History جس کو لکھا ہے جواہر لال نہرو صاحب نے جانا پہچانا نام ہے اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ نہرو صاحب 1930 سے لے کر 1933 تک ہندوستان کی مختلف جیلوں میں تھے اور اس دوران انہوں نے اپنی بیٹی یعنی اندرا گاندی کے ساتھ خطو کتابت کرنی شروع کی تو ان خطوط کے ذریعے سے انہوں نے اپنی بیٹی کو دنیا کی تاریخ سے آگاہ کرنا شروع کیا تو اس کتاب میں تقریبا ان کے 196 خطوط ہیں جس میں آپ کو پچھلے پانچ چھ ہزار سالوں کی تاریخ جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے اور یہ کتاب جو ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ تاریخ کو ایک مشکل اور ایک خوشک سبجیکٹ سمجھتے ہیں کیونکہ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ نہرو صاحب کا جو اسلوب ہے جو سٹائل ہے لکھنے کا وہ ایک ایسے ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہے یا بیٹی کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک بہت ہی آسان فہم انداز میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور دنیا کی تاریخ کو اس ایک کتاب میں سمویا ہے تو ضرور بہت سے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں پھر جناب یہ کتاب ہے بلکہ انگلیش کا نوول ہے The Sky We Own یہ نوول جو ہے یہ کشمیر کی کنٹیمپوری ہسٹری کے بیکڈراب میں لکھا گیا ہے کشمیر میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آرٹیکل 370 ڈیوک ہوتا ہے وہاں پہ جس طرح سے عبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی خبریں سنتے رہتے ہیں اور ایجنسیز اور پیرا ملٹری فورسز جو وہاں پہ کردار ہے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہے جو نہتے کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ وہاں پہ ویلی میں ہو رہا ہے اس کے بیکڈراب میں یہ نوول لکھا گیا ہے اور اس نوول کی خاص بات میرا خیال ہے یہ ہے کہ اس نوول کو ایک نو عمر تیرہ چودہ سال کی لڑکی نے یعنی کہ حلیمہ ملک صاحبہ نے لکھا ہے اور حلیمہ ملک وز گریشیس اناف ٹو سینڈ می دس نوول اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو آپ دیکھیں گے وہ اس کتاب کے حوالے سے ہیں جہاں پہ میں حلیمہ ملک کی اپنی زندگی کے بارے میں اس کتاب کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے باتشیت کرتا ہوا ان کے ساتھ نظر آوں گا تو ضرور اس کتاب کو پڑھئے گا اور جو نئے رائٹرز ہیں ان کو بھی آپ اس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں پھر جناب یہ ایک اور کتاب ہے An Era of Darkness The British Empire in India اب یہ کتاب جو تھی یہ کتاب میں نے لاہور جو میں نے انارکلی کا ذکر کیا وہاں سے مجھے یہ کتاب ملی اور اس کی قیمت جو تھی وہ محض میرا خیال ہے سو روپے یا دو سو روپے اس کی قیمت تھی لیکن یہ کتاب جو ہے یہ ششید ثرور نے لکھی ہے ششید ثرور نے اپنی اس کتاب میں بتایا ہے کہ برٹش راج کا انڈیا کے اوپر کیا اثر تھا یہ بنیادی طور پر انہوں نے آکسفورڈ کے اندر ایک سپیچ دی تھی جو بعد میں چل کر اس کتاب کی شکل میں ٹرانسلیٹ ہوئی تو انہوں نے بہت سی جو میٹس ہیں بہت سی جو آرگومنٹس ہیں ان کو انہوں نے پچھاڑ کے رکھ دی ہے انتہائی ریسرچ شدہ کتاب ہے بہت مثارڈکلی بہت بہت اچھے انداز میں یہ ان سارے سوالوں کا جواب دیتی ہے کہ برٹش راج کا انڈیا میں آنا ایک ہمارے لئے اچھا تھا یا نہیں تھا ابھی میں نے یہ کتاب پڑھنا شروع کی ہے لیکن بہت سی انفرمیشن ہے جو آپ کو اس کتاب میں مل سکتی ہے اور آخر میں یہ کتاب ہے بلکہ نوول ہے راک مستنصر حسین طارر صاحب کا میرا خیال ہے کہ یہ نوول جس لیگ میں ہم آگ کا دریہ اور اداس نسلے کو رکھتے ہیں یہ نوول بھی تقریباً وہیں پر اس کا شمار ہونا چاہیے میں نے یہ نوول پچھلے سال پڑھنا شروع کیا تھا تقریباً 50% اس کو پڑھا لیکن اس کا جو پلوٹ تھا اس کے جو کیریکٹر سے وہ کچھ سمجھ بھی نہیں آئے تو اس کو چھوڑ دیا لیکن آج کل میں اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں اور تقریباً ختم کرنے کے قریب ہوں تو اس میں اور سندھ کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ایٹیز کی دہائی میں ان سارے پولیٹیکل اور سوشل ایونٹس کو جس خوبصورتی کے ساتھ کیپچر کیا ہے وہ یقینی طور پر پڑھنے سے اور بلکہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے اور کیونکہ تارر صاحب نے لکھا ہے تو اس کا جو اسلوب ہے اس کا جو سٹائل ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کی نریشن بہت اچھی ہے منظر کشی بہت رچ ہے تو تو اس کے اوپر بھی یقین بہت جلد آپ کو ایک ویڈیو نظر آئے گی تو جناب یہی کچھ تھا میرے پاس آج کی اس ویڈیو میں بات کی ان کتابوں کی آنے والی کچھ ویڈیوز کی اور میٹ این گریٹ کی تو اگین میرا ارادہ یہی ہے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا جائے مزید موثر اور مزید فعل بنایا جائے لوگوں کو اس کے اندر انگیج کیا جائے تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی آئیڈیا دینا چاہتے ہیں یا آپ کسی طرح کی کولابریشن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے ای میل کیجئے گا یا انسٹاگرام کے اوپر آپ میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ